فیکٹ امہ ون دوستو حاک بیکرہشی 17 سالہ پیٹرک کوپر نے ہفتے کو صبح 10 بج کر 10 منٹ پر تارہ ڈل کے ایک پارک میں سیمنٹ جولے پر جولنا شروع کیا اور اتوار کے روز 10 بج کر 10 منٹ پر اسے ختم کیا یعنی 36 گھنٹے تک وہ جولے پر جولتا رہا نومر نوجوان کا کہنا تھا کہ اسے صبح 9 بجے شروع ہونا تھا لیکن وہ صبح دیر سے اٹھا اس لئے لیٹ ہو گیا کوپر آپ گنیز بک آف وار ریکارڈ سے سرکاری شناعت حاصل کرنے کے لیے اپنی کوشش کی ویڈیو ثبوت کے طور پر پیش کر رہے ہیں موجودہ ریکارڈ نے پچھلے ریکارڈ کو توڑا ہے جس میں نیوزی لینڈ کے اہمین اکتوبر 2013 میں جولے پر 32 گھنٹے 2 منٹ اور 3 سیکنڈ گزارے تھے فیکٹ نمبر 2 دوستو روز سے تلق رکھنے والی 68 سالہ خاتون چاوینا نے چون برس کی عمر میں چاکو سے نشانے بازی کی شروعات کی تھی اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ روسی خاتون اتنی مہر ہو گئی کہ قومی مقابلوں میں جوانو کو ہی پیچھے چھوڑ کر کم یا بھی اپنے نام کر لی دوسری جنب 68 سالہ چوینا اب چاکو بازی میں اتنی مہر ہو چکی ہیں کہ وہ پولیس اور فوجی حلکاروں کو چاکو اور چھوٹی کلہاری سے شکار کو نشانہ بنانے کی تربیہ دیتی ہیں واضح رہے چاکو بازی کے مقابلے میں روسی خاتون چوینا اب تک پچاس میڈل حاصل کر چکی ہیں جبکہ وہ پہلے گارمنٹس فیکٹری میں کام کیا کرتی تھی اور اب وہ پینشن پر گزارہ کرتی ہیں فیکٹ نمبر تھری دوستو ریاست ترسیہ کے گاؤں کی انتظامیہ نے لوگوں کو گروہ میں محدود رکھنے کے لیے حکمت تملی تیہ کی جس کے لیے ایک خاتون کو چنا گیا خاتون کالے رنگ کی ساڑھی پین کر مو پر سفید پورڈر لگا کر اور پاؤں میں پائل باندھ کر رات کو سڑکو پر گشت کرتی ہے جس کے در سے لوگ گروہ میں محصور رہتے ہیں یہ اس لیے کیا گیا تاں کہ لوگ کرونا وائرس اور لاکڈون کو سنجیدہ لیں فیکٹ نمبر فور دوستو کناکلی شہر کا نام 1884 قبل اسمزی میں ٹرائے ہوا کرتا تھا جس کو فتح کرنے کے لیے یونان کی فوج نے کئی حملے کیے لیکن ان کو ناکام لوٹنا بڑا ایک مکہ یہاں تک آیا کہ دس سال تک یونان کی فوج نے اس جگہ کا محاصرہ کیا تاہم ناکام رہے اس مکہ پر یونانیوں نے ایک جنگی چال چلتے ہوئے ایک بہت بڑا لکڑی کا گوڑا بنایا جس کا نام ٹروجن ہارس رکھا گیا لکڑی کا بنایا گیا گوڑا ٹروجن ہارس اندر سے بلکل کھوکلا یا خالی تھا اس میں اپنے سب سے بہترین جنگجو اور سپائی تائنات کر دیئے باقی فوجی چپکے سے شہر کی فصیل سے دوڑ چلے گئے ٹرائے شہر کے باسیوں نے سمجھا کہ شاید یونانی ناکام لوٹ گئے اور پسپا ہوتے ہوئے گوڑا پیچھے چھوڑ گئے ہیں وہ اسے مالیگ نیمت سمجھ کر شہر کے اندر لے آئے رات کو جب سارا شہر سو چکا تو یونانی فوجی ٹروجن ہارس سے باہر نکلائے اور شہر کے دروازے کھول دیئے یونانی فوج واپس آئی اور شہر پر قبضہ کر لیا ٹروجن ہارس پر ہالی ووڈ نے سال 2004 میں فلم بھی بنائی جو کامیاب رہی جبکہ اس لکڑی کے بنے عظیم شاہکار کو 1998 میں یونسکو نے عالمی سکافتی ورسے کا درجہ دیا فیکٹر مر فائف دو سفلسین کے شہر غزہ سے تلق رکھنے والے بیکر نے کرونا وائرس کے نام سے کریم کے اکتیار کیا اور اس کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کی جس کے بعد آپ بے شمار لوگوں کی جانب سے اس کیک کے لیے آرڈر دیے جا رہے ہیں کیک پر خاتون کی تصویر بنائی گئی ہے جو نیلے رنگ کا ماسک لگائے ہوئے ہیں کرونا کیک پر فیس ماسک کے ساتھ بنی خاتون اس بات کی نشاندہ ہی کر رہی ہے کہ کرونا وائرس سے بجنے کے لیے احتیاطی تدابیر اور سماجی دوری اختیار کرنا کتنا ضروری ہے فیکٹر مر سکس دوستو کبھی آپ نے سوچا کہ فلیمنگو گلابی کیوں ہوتے ہیں فلیمنگو پدائشی طور پر گلابی رنگ کے نہیں ہوتے بلکہ یہ برے حقستری رنگ کی ہوتے ہیں ان کے پانگلابی اس وقت ہونا شروع ہوتے ہیں جب یہ نام جگہ پر پائے جانے والی سبز نیلی کائی اور مخصوص گلابی رنگ کے جینگے نما حیوان جنہیں برائن شریمپ کہا جاتا ہے یہ کھانے وہ ہیں جوگر کوئی دوسرا جنور کھائے تو وہ مر جائے کیونکہ ان میں زہریلے کیمیکلز موجود ہوتے ہیں فلیمنگو گنجان علاقوں اور نسبتا نام علاقوں میں رہتے ہیں جہاں ایسی جلے پائی جاتی ہیں جو بہت ہی کھاری ہوتی ہیں کہ اگر انسان انہیں پیئے تو اس کے عضلات جل جائیں فلیمنگو یہ پانی پیتے ہیں اور ان میں موجود چھوٹے چھوٹے ہیوانات کو کھاتے ہیں جو عام جانور نہیں کھا سکتے فلیمنگو کو قدرتنے ایسے غیرمومولی حال میں کے نظام سے نوازا ہے کہ فلیمنگو ان دہریلے ہیوانات کو کھا کر ان کے اجزاء کو اپنے ضروری اجزاء میں تبدیل کر لیتا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ کھانا حضم ہونے کے بعد ان ہیوانات سے کچھ رنگ بھی پیدا ہوتے ہیں یہی وہ رنگ ہے جو فلیمنگو کے جسم کو غلابی بنا دیتے ہیں فیکٹرمبر سیون ہارٹسن دوستو ہارٹسن بہت پرندہ ہے جس نے اٹکائیوں کو بھی چکر چڑھا دیئے سوت امریکہ کے دریاؤ ایمازون اور ارینو کے اردگرد بننے والے گنے جنگلات کے دلدلی تلابی لاکھوں میں پائے جانے والا پرندہ ہے یہ ملک وانا کا قومی پرندہ ہے اور اس کے علاوہ برازیل ونزویلا کولمبیا کے ایسے لاکھوں میں موجود ہیں جہاں یہ دریاء لگتے ہیں دوستو یہ پرندہ پدائش سے ہی عجیب ہے اس کی وجہ اس کے بازوں کے بالکل آخر پر دو ترتیب وار پنجے کی طرح کی انگلیاں بنی ہیں اس کی خوراک بھی عجیب ہے یہ گھائیں پینسو کی طرح سارا دن پتے کھاتا رہتا ہے اور پھل فروٹ انتہائی کم کھاتا ہے کیڑے تو بالکل نہیں کھاتا اور نہ اس کا مدین کے لیے بنا ہے اس کے گلے میں موٹی سی جگہ بنی ہوتی ہے جسے کراپ کہتے ہیں اور جو باقی پرندوں میں بھی ہوتی ہے جہاں سے وہ اپنے بچوں کے موں میں خوراک انڈلتے ہیں لیکن اس کے گلے میں تھوڑی بڑی ہوتی ہے جہاں پر یہ ڈیر سارے پتے کھا کر کٹے کرتا رہتا ہے اور اندر موجود ہاس پکٹیریا سے حضم کرتے رہتے ہیں اس کی آواز بھی انتہائی بیانک اور پوری سرار قسم کی ہے جسے خطرے اور ملاب کے وقت یہ زیر استعمال لاتے ہیں اتنا پتہ کھانے کی وجہ سے ان کے جسم سے لگتا اور گائیں کے گوبر جیسی بدبو آتی رہتی ہے اور گوشت بھی ان کا انتہائی بدمزہ ہوتا ہے اس لئے یہ انسانوں سے بچا ہوا ہے رہتا یہ درہتو پر ہے اور گونسلا بھی بناتا ہے لیکن وہ نہیں سکتا ہے نا عجیب نسل درسل ہونے کے لئے مضبوط شاتی کے مسلس چاہیے جو پروں کو طاقت دیتے ہیں اور شاتی کے اندر ایک ہڈی جسے کیل کہتے ہیں وہ بھی باقی پرندوں کی نسبت چھوٹی ہے لیکن یہ بندروں کی طرح درہتو میں چھلانگیں لگا سکتا ہے اوپر نیچے ٹہنیوں میں بہت تیزی سے جا سکتا ہے اور پروں کی مدد سے ایک درہت سے دوسرے درہت پر لمبی چھلانگیں لگاتے ہوئے بیلنس رکھتا ہے اور پروں کے پنجوں سے ٹہنیوں کو پکڑ لیتا ہے ان پروں کے پنجوں سے یہ اپنی حفاظت بھی کرتا ہے اس کے بچے انتہائی سمجھ دار ہوتے ہیں اوپر سے حملہ ہو تو فٹو فٹ درہت کے نیچے موجود پانیوں میں چھلانگ لگا دیتے ہیں اور ہوتا لگا کر اندر چھپ جاتے ہیں خطرہ ٹل جائے تو باہر نکل کر بہترین طریقے سے تیر کر گریبی لٹکتی ٹہنی پر چڑھ کر اپنے پاؤں اور بازوں کے پنجوں سے اوپر اپنے گونسلے پر دوبارہ چڑھ جاتے ہیں دوستو اس پرندے کی ارتکائیوں کو سمجھ نہیں آسکی بہت کوشش کی کہ کسی اور پرندے سے اس کے جیند کی ایولیشن ثابت کریں لیکن نکام تنگ آ کر کہہ دیا کہ آج سے چھے شریعہ چھے ملین سال پہلے ایک ڈینیسار پرندہ تھا یہ اس کی نسل ہے ایک ہی خاندان ایک ہی نسل دوستو نہ یہ کسی جنور سے آیا نہ کوئی اور نسلی سے نکلی انتہائی نایاب پرندہ بارہ سے پندرہ سال زندگی گزارتا ہے اور اکثر بار سامپو بندروں کی خوراک بن جاتا ہے اور دوستو لاسٹ پر آپ نے سنا ہوگا کہ جنور بہت مصوم ہوتے ہیں آپ یہ کلپ دیکھ کر اس بات کا بہخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں دوستو ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں سے لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور جنہوں نے بھی تک ہمارے چینل فیکٹ سید شانی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل لاٹفکیشن کو انیبل کر لیں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں